موسیقی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے اسمانوں کی طرف جانے والی چیز اخلاص ہے جبکہ توفیق سب سے زیادہ تیزی سے زمین پر اترنے والی چیز ہے بابا جی اخلاص و توفیق کا بائمی تحلق سمجھا دیں اخلاص ہے آپ کا اللہ کے لیے خالص ہو جانا جیسے آپ میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رشتدار میرے دوست میرے ساتھ مخلص ہو جائیں مجھ سے بے غرض محبت کریں میری بے غرض عزت کریں جب یہ باتیں آپ میں آ جاتی ہیں اللہ کے لیے آپ اللہ سے بے غرض ہو کر بغیر چاہتیں کریں بغیر فرمائشیں کریں بغیر خواہشیں کریں اللہ سے محبت شروع کر دیتے ہیں اللہ کی فرما برداری شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر حالات کی توفیق عطا فرماتا ہے توفیق کیا ہے تم کوشش کرتے ہو کہ میں نے لہور جانا ہے تمہیں گالی ٹرانسپورٹ ہی نہیں مجسر آ رہی سورس نہیں بن رہا تمہارے چانے کے باوجود یہ چیز کھڑی ہے تمہارے پر پیسے نہیں بن رہے تو اللہ ایسے حالات اور سباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کے کام اور آپ کی مندریں آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ میرا مخلص بندہ ہے اس کو پریشان نہیں میں دیکھ سکتا توفیق اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچانے کے جو حالات ہیں اسباب ہیں وہ پروردگار آپ کو مجسر کر دے یہ دونوں جڑی چیزیں ہیں اخلاص کے ساتھ یہ ایسے ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے آپ اللہ سے مخلص ہو کے دیکھیں اسباب کو آپ کا غلام بنا دے گا ہم کرتے نہیں ہیں اللہ سے اخلاص ڈیمانڈے کرتے ہیں اللہ سے صرف یہ کہو کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہم پہ رحم فرما دے ہمیں ہدایت و حکمت عطا فرما دے ہمیں صحیح کاموں کی توفیق اور جرت عطا فرما دے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعائیں منصوب نہیں ہیں جو غرض سے وابستہ ہوں اللہ کے حبیب نے تو لوگوں کے لئے دعائیں کی ہیں امت کے لئے دعائیں کی ہیں گنے گاروں کے لئے دعائیں کی ہیں اور کل اس کی سب کی شفاعت بھی فرمائیں گے تب بھی یہی رول ادا کرنا ہے ان کا کل بھی یہی رول ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے موسیقی موسیقی